اسلام علیکم دوستو برڈ فائلز میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے لب برڈز کی جو بیسک موٹیشن ہے گرین فیشر اس کے سیٹ اپ کی تیاری میں ہمیں کن لوازمات کی ضرور پڑے گی اور کیجز کے سائز سے لے کے مکسیڈ اور ساوٹ فوڈ جو لب برڈز اور فیشر کے خاص کر فیشر کے لیے جو ہم یوز کریں گے اس کے اوپر کیا اخراجات ہوں گے اور پیٹرول کی پرائسز بڑھنے کے بعد کرنٹ سیچویشن میں جو مارکیٹ ویلیوز ہیں جس میں برڈز کیجز باکسز مکسیڈ اور ان کی جو ساوٹ فوڈ اور میڈیسنز کے لوازمات ہیں ان سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے آج کی ویڈیو میں کہ ان کی کرنٹ پریسز کیا چاہنی ہیں اور آنے والا بریڈنگ سیزن جو اگست و سبتمبر میں انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والا ہے اس کے لیے ابھی سے ہم نے اپنے برڈز کو پریپیئر کرنے سٹارٹ کر دینا ہے پرچیزن جنہوں نے کرنے ہیں وہ پرچیزن کر لیں اور جنہوں نے اپنے کیجز اور سیٹ اپس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو جو چیزیں ان کو ریکوائیڈ ہیں وہ ابھی سے سب دوست جو ہیں اس کی تیاری شروع کرنے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آٹھ پیئر کے اوپر جو ٹوٹل خرچہ ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے کہ آٹھ پیئر کو لانچ کرنے کے لیے سیٹ اپ بنانے کے لیے ہمارے کیا اخراجات اس میں لگ جائیں گے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے جو انی کمپس آ رہے ہیں چینل پر ایک آئنڈی چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے انفرمیٹیو لگتی ہے اور کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیا کریں جی دوستو فیشر ایک کامن موٹیشن ہے برڈز کی چیپ موٹیشن ہے چیپ موٹیشن اب تو کوئی بھی چیز چیپ نہیں رہی ہے لیکن اگر لب برڈ فیملی کے اگر بات کریں تو اس میں جو سب سے بیسک موٹیشن ہے جو لو بجٹ میں آپ رینج کر سکتے ہیں اس میں فیشر گرین فیشر اس کو وائیڈ فیشر بھی بولتے ہیں یہ سٹرونگ بلڈ لینڈ کا برڈ ہے بلیک آئیز میں آتا ہے اور اچھی پرڈکشن دیتا ہے ایک اچھا پیر جس کو مکمل نیٹریش اور اچھا انویرمنٹ ملا ہو تو وہ چار چیپ کی ریشو آپ کو دے دیتا ہے سردی گرمی دونوں میں بریڈ کر سکتا ہے لیکن ایک کامل سا فرمولا ہے کامل سی روٹین ہے کہ ایک پیر جب آپ کے پاس تین کنزیکٹی بریڈز کر دیں تو آپ ایک یا دو بریڈز کو ریس دیں تو ریس دینے کے لیے جو موسم گرمہ کے پیک جو آورز ہوتے ہیں یا پیک جو منتھ ہیں جس میں گرمی کے شدہ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں ہم بریڈنگ کو روک لیتے ہیں تاکہ جو برڈ ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو اور اس کا جو اگلا سیزن ہے وہ بہتر ہے تو فیشر کے ساتھ بھی یہی ہے ہمیڈیٹی لیول اس کو چاہیے ہوتا ہے ہیچنگ کے لیے چالیس سے زیادہ اور اسی سے کم یہ ہمیڈیٹی لیول ہے تیمپریچر ہیں جس کی کم سے کم ڈگری جو ہے آٹھ ڈگری اور زیادہ سے زیادہ جو ہے چالیس ڈگری تک یہ اپنے آپ کو ایزیلی مینٹین رکھ لیتا ہے اس سے اوپر گرمی ہو جائے یا سردی زیادہ ہو جائے تو پھر کچ لوازمات ہوتے ہیں کورنگ کرنی پڑتی ہے ہیٹر اور کولر کا استعمال کرنا پڑتا ہے وہ تقریباً سب برڈز کے ساتھ ایک جیسے معاملہ ہے تیمپریچر اور ہیمیڈیٹی کو لے کے دوستو پٹھے جو ہیں فیشر کے مارکیٹ میں سلف ہو جاتی ہیں یعنی کہ سیل کے لیے جو آ جاتے ہیں اکسریہ سلف ہونے کے بعد سیل پہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں جو برڈ سیل کے لیے لانا ہو تو جو فیشر ہے اس کا سلف پیٹڈ جو یعنی کہ چکس کی ہیچنگ 21 میں اور ہیچ ہے وہ تقریباً ایک ماہ سے سوہ ماہ تک جو ہے وہ سلف ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو ایزیلی پیرنٹ سے لیدہ کر سکتے ہیں تو جو ایڈلٹ ایج ہے فیشر کی وہ تقریباً چھ ماہ سے سات ماہ کے بعد یہ ایڈلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جنڈر کنفرمیشن کے لیے ہڈی کا جوڑ بھی چک کیا جاتا ہے دی اینے کی سولت بھی موجود ہے لیکن چونکہ برڈ کی کاسٹ کم ہے تو اس لیے دی اینے کو پریفر نہیں کیا جاتا ہے سستے برڈز کے لیے اس میں جو طریق کا کار بتائے گئے ہیں مختلف انسیس کی طرف سے اسی کو فالو کیا جاتا ہے تو فیشر کے لیے سب سے جو مشہور طریق ہے جنڈر کنفرمیشن کا وہ اس کی ہڈی کا جوڑ چیک کرنے کی جو زیادہ اس کی سیکسیس ریٹ ہے اس سے آپ کو ایزیلی اس کے جنڈر کنفرم ہو جاتے ہیں تو دوستو آٹھ پیر لینے ہم نے ایڈلٹ ایج ہوگی پانچ سے چھ ماہ کے جو برڈز ہیں وہ آپ ایزیلی مارکیٹ سے لے سکتے ہیں اٹھائیسو سے لے کے باتیسو تک جو ہے جوڑ ڈالیں گے تو آٹھ پیر ہمارے چوبیس تدار کے ہو جائیں گے دوستو یہ تو آپ کے برڈز کی پرچیزنگ ہے برڈز کیسے پرچیز کرنے ہیں اس کے اوپر مختلف ویڈیوز چینل پر موجود ہیں بجیز لب برڈز کوکٹیل رینگ نیک افریکن گری اور کامنڈا فنچیز ان سب کی سیپریڈ ویڈیوز میں نہیں آئے لیکن جو کامن سی چیزیں آپ نے برڈز میں دیکھنی ہوتی ہیں ایک تو سوکڑا نہ ہوا برڈ کو برڈ کی جو وینت ہے وہ آپ نے چ پر پورے ہوں فنگر اس کے جو نیلز ہیں اس کی ٹیل اس کی بیک یہ آئیز وغیرہ چیک کر سکتے ہیں پرچیزنگ کے دوران سائز اچھا ہونا چاہی ہے برڈ کا چربی نہ ہو برڈ کو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے ہر برڈ میں چیک کرنی ہے پرچیزنگ سے پہلے تو آپ نے یہ برڈز لے آنے آپ نے اب برڈز کو لے کے آنے سے پہلے آپ نے سیٹ اپ تیار کرنا ہے سیٹ اپ کے لیے آپ کو کیجز کالونی برڈ نہیں ہے آپ نے لب برڈ کو جب بریڈ کے پرپس کے لی پورشن ٹو پورشن لگانے کا ایک تو فائدہ آپ کو جو ان کی ہسٹری ہے بریڈنگ ہسٹری وہ آپ آسانی سا منیٹر کر سکتے ہیں اگر کوئی برڈ میں مسئلہ ہے تو آپ اس کو ایکچینج کر سکتے ہیں جبکہ کالونی میں یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہو پاتا کہ کون سے برڈ کی کیا ریشو ہے تو اس لیے ہمیشہ جب آپ نے بریڈنگ پرپس کے لیے لینا ہے تو آپ برڈ کو پورشن ٹو پورشن لگایا کریں کیے ٹو کیج لگائیں اس میں آپ کو بہ ریکارڈ منٹرین کر کے جو سستے برڈز ہیں ان کے نیچے پورشن کر سکتے ہیں تو اس لیے کہنے کا مطلب ہے کہ پورشن ٹو پورشن لگانا زیادہ فائدہ مندہ ہے بنسبتاً کالونی سیٹ اپ کے تو پورشن ٹو پورشن لگانے کے لیے ہمیں 8 پیس کے لیے 8 پورشن کا کیج چاہیے جس کا سائز 18 انچ بائی 18 انچ بائی 18 انچ بائی 18 انچ ہوتا ہے مختلف گیجز میں وائر میں آپ کو کیجز مل جاتے ہیں تقریبا 13000 سے 17000 کی رینج میں اس سائز کا جو 8 پورشن کا کیج ہے وہ آپ کو مارکٹ سے مل جاتا ہے تو ہم ایوریج میں پندرہ زار کا کیج لگائیں تو 8 پورشن آپ اس کیج میں رکھ سکتے ہیں لب بڑ کو ون بائی ون بائی ون والی کیج میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن بہترین بریڈنگ اچھی بریڈنگ اور اچھا انورمنٹ دینے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ ڈیڑھ بئی ڈیڑھ بئی ڈیڑھ کے کیج میں رکھیں فی پورشن کا یہ سائز ہوگا تو بہترین بریڈ کرے گا موسم آف ہونے یعنی بریڈنگ سیزن آف ہونے کی صورت میں آپ ان کو فلائنگ کیجز میں بھی ڈال سکتے ہیں تو پندرہ دار کا کیج ہو گیا چوبیس دار کے آپ کے برٹس ہو گئے جن کی ایج ہے چھ ماہ سے سات ماہ یا پانچ ماہ سے سات ماہ کی ایج کے جو برٹس ہیں وہ آپ کو تین ازار کے ساب سے مل جائیں گے اس کے علاوہ دوستو ہم ان کی جو بریڈنگ ہے وہ مٹکیوں میں بھی لے سکتے ہیں اور باکسز میں بھی لے سکتے ہیں باکسز لگانے کا ایک فائدہ یہ ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل میں ویڈیو ہے کہ باکسز بیتنے ہیں یا مٹکیاں بیتنے ہیں اور کون سے برٹس جو ہیں باکسز کے لیے سوٹیبل ہیں اور کون سے برٹس جو ہیں وہ مٹکی زیادہ سوٹیبل سمجھتے ہیں اپنے لیے تو لب برٹس جو ہے اگر آپ پورشن ٹو پورشن لگا آپ ان کو باکسز دیں گے اس میں یہ ہے کہ ایک تو منیٹر کرنا ریکارڈ چیک کرنا ایزی ہوتا ہے مٹکیاں چونکہ کیج کے اندر والی سائٹ پہ ہوتی ہیں تو ان کو چیک کرنا بنسبتاً باکسز کے زیادہ مشکل ہوتا ہے پھر لب برٹس نے نیسٹنگ یوز کرنی ہوتی ہے تو نیسٹنگ آپ مٹکی کے اندر ایکس کی جو پروگرس ہے اس کو اتنا ایزیلی مونیٹر نہیں کر سکتے باکسز میں آپ کو ایکس چیک کرنا کینڈرنگ کرنا اور ان کی ریشو کو سیم کرنا بنسبتاً مٹکی کے باکسز میں زیادہ ایزی ہے تو باکسز اچھی پلائی کے بھی مل جاتے ہیں کیکر کی لکڑی کے بھی مل جاتے ہیں مختلف ریٹس ہیں پانچ سو روپے کا باکس اگر لگائیں لب برٹ کے سائز کا تو وہ آپ کو آر باکسز چار ہزار روپے کے مل جائیں گے مکسیڈ دوستو لب برٹس مکسیڈ ہر طرح کی کھا لیتے ہیں بجیز والی بھی کھا لیتے ہیں کاکٹیل والی بھی رنگ نیک والی بھی کھا لیتے ہیں لیکن ایک سپیشل مکسیڈ آپ بنوا بھی سکتے ہیں خود اس میں ایٹمز لے کے لب برٹس کی ایک ڈیٹیل ویڈیو جس میں مکسیڈ اور ان کے سافٹ فوڈ کے پر بن چکی ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں چینل سے مکسیڈ 140 روپے کیجی اگر لیتے ہیں مارکیٹ سے 20 کیجی انیشل بیسیڈ پر سٹارٹ اپ پر اگر ہم اپنے باس لے کے آتے ہیں تو 2800 روپے کی مکسیڈ بنیں گی جو 8 پیر دو ماہ یوز کر لیں گے اب اس میں دوستو کچھ فیشلز کی عادت ہوتی ہے وہ برٹن کے اندر جا کے تھوڑا سا کھا کے باقی دانہ باہر گرا دیتے ہیں کچھ برٹس ایسے ہوتے ہیں جو بڑے انسانوں کی طرح اچھے سلیکے سے کھاتے ہیں تو یہ برٹ ٹو برٹ ہوتا ہے لیکن آر پیر کے لیے 20 کیجی جو مکسیڈ ہے وہ تقریباً ڈیٹ سے دو ڈائی ماتا کا آپ یوٹیلیز کر سکتے ہیں نیسٹنگ مٹیٹل چاہیے ہوگا ان کی بریڈنگ کے لیے بغیر نیسٹنگ کے بھی ایکس لے کر دیتے ہیں برٹس لیکن اس میں فیٹیلٹی کا اور ڈائیڈنگ شیل کا ایشو آجاتا ہے تو آپ نے نیسٹنگ ان کو پروائیڈ کرنی ہے تقریباً دو سو سے ڈائی سو روپے کیلو مل جاتی ہے بنی بنی نیسٹنگ بھی اور آپ خود بھی بنا سکتے ہیں گاسکوس کو سکھا کے تو چار سو روپے ان کے ماری نیسٹنگ ہو جائے گی کلشم بلک دوستو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں آٹھ پیر ہے تو آٹھ کلشم بلک آپ کو چالیس روپے کے حساب سے ایک ملتا ہے تو تین سو بیس روپے کے کلشم بلک ہو جائیں گے اب دوستو تھوڑا سا ہم بات کر لیں تے ان کی ساوٹ فوڈ کے اوپر دوستو لب برڈز کی جو مکس سیڈ ہے یا مکس ساوٹ فوڈ ہے اس میں مختلف آئیٹمز آپ انٹروڈوس کر سکتے ہیں اپنے بجٹ اور اپنی جو ایویلیبیلٹی آسانی کو دیکھتے ہیں اس میں کالی چنے بوائل کر کے دے سکتے ہیں دال مونگ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں چاول تھوڑی مقدار میں آپ ان کو ویکلی شیڈول بنا کے یا منتھلی دے سکتے ہیں چھلی اور پالک بھی بڑے شوق سے لب برڈز کھا لیتے ہیں ایک برڈ ایک بہترین نیوٹریشیس اور ایزی ٹو سرف فوڈ ہے وہ بھی لب برڈز بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے اس کے فوائد ہیں خاص کر جو بریڈنگ سیزن ہوتا ہے یا بریڈ جب آئی ہو تب آپ سارف فوڈ کا جو سپیل ہے وہ تیز کر سکتے ہیں نارمل جو سیزن ہے یعنی آف سیزن میں آپ ان کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے بھی سارف فوڈ دے سکتے ہیں کیونکہ مکس سیڈ پہ بھی یہ بہترین افضائش کر لیتے ہیں اور بہترین بریڈنگ سیزن آپ کو دے سکتے ہیں تو ان سارے لوازمات کو اگر ہمیں منتلی شیڈول بنا کے اپنے لب برڈز کے آٹھ جوڑوں کو فیشر کے دیں تو تقریباً پندرہ سو روپیا آپ کا دو ماہ کا خرچہ بنتا ہے کیونکہ ہم نے سارف فوڈ اتنی سرف کرنے ہوتی ہے پر پیر جتنی وہ ایک ٹائم ہے یعنی وان ٹائم وہ سرونگ ہوتی ہے اس کو ہم نے پرمنٹلی بیسیز پیکیجز میں نہیں رکھنا ہوتا تو اس لئے پندرہ سو روپیا کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ لگائی ہے دو منت کی سارف فوڈ کے لیے آٹھ پیر فیشر کو جو یوٹیلائز کرائیں گے آپ اس کے علاوہ دوستو میڈیسنز یا ملٹی وٹائمز کی اگر بات کریں اس میں آپ کا جو کیلشم پی ویڈیالین ویبرامائسین جو انٹی بائٹی کا آئیڈ روپس ہوگے اس طرح کی ساری جو میڈیسنز اور ملٹی وٹائمز اور کیلشم سورسز کو ملائیں تو آپ کا تقریبا ہزار روپیا ہوگا اور ان کی ایکسپائیڈ ریڈ کو نظر میں رکھتے ہوئے کیونکہ میڈیسنز آپ نے بوقتیں ضرورت دینی ہے ویبرامائسین اور آئیڈ روپس یا کوئی بھی آئیڈ روپس یا کوئی بھی آئیڈ بائٹی کا آپ برڈ کو تب بھی دیں گے جب وہ تھوڑا سا کرٹیکل یا تھوڑا سا نازک پوزیشن میں ہوگا کیلشم پی ویڈیالین ایل ویڈیالین ایم اس طرح کی جو سورسز ہیں وہ آپ برڈز کو ایک شیڈول بنا کے پندرہ دین یا ویکلی یا منتھلی آپ سرف کر سکتے ہیں ہزار روپیا ہم نے لگایا ہے ان سارے آئیٹمز کے لیے پانچ ہزار روپیا آپ کا ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں جس میں آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے کیجز کی برڈز کی نیسٹنگ ٹیل اور اس طرح کی چیزیں آپ مارکیٹ کے جو وزٹس ہوتے ہیں یا سیٹ اپ سے آپ جب چیزیں لینے اور دینے جاتے ہیں تو آپ کا پانچ ہزار علموست لگ جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم اگر ٹوٹل کریں تو جس میں ہمارے برڈز چوبیس ہزار کے کیج ہمارا پندرہ ہزار کا باکس چار ہزار کے مکسیڈ آپ کے ٹیسو روپے کی نیسٹنگ چار سو روپے کی کیلشن بلاک تین سو بیس روپے کے اور سار فوڈ آپ کی پندرہ سو روپے کی میڈیسن اور ملٹی ویٹاملز ہزار روپے کے اور ٹرانسپورٹیشن پانچ ہزار کے تو یہ چون ہزار بیس روپے بنتے ہیں یعنی کہ آلموسٹ اس میں اگر سٹکس وغیرہ یا پرچیز کی کاسپ بھی ڈالیں تو پچپن ہزار میں آپ کا لبڑ کی بیسنگ مٹیشن فیشر کا جو آرٹ پیئر کا سیٹ اپ ہے وہ کمنگ بریڈن سیزن کے لیے آج کی ڈیٹ میں یعنی پیٹرول پرائسز بڑھنے کے بعد آپ کا لگ جائے گا آرٹ چوڑے فیشر کے لگانے کے لیے پچپن ہزار آپ کو ریکوائیڈ ہوگا تو یہ ہماری ایک فیزیبلٹی رپورٹ تھی جس جو ایوریج کو مدنظر رکھتے ہو اور جو کرنٹ مارکیٹ سینیریو ہے چیزوں کی پرائسز کو ذہن میں رکھتے ہو اور مارکیٹ ویلیوز کو سامنے رکھتے ہو ہم نے فیزیبلٹی بنائی ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم اوپن نیچے ہو سکتی ہے تو آرکی ویڈیو میدہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم انہی آرٹ چوڑوں کی جو فیزیبلٹی بنائی ہے آرٹ چوڑوں کی بریڈنگ کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے پر پیر آپ سے کتنی آپ ان سے ایوریج لے سکتے ہیں حد امکان اور اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی یعنی کہ کتنے عرصے میں آپ یہ جو پچپن ہزار آپ نے لگایا آرٹ چوڑوں پر یہ آپ ریکیور کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ